وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات دکھائیں آسمانے ساری آیات زمین وقت کی دے دیں شہادات تیرہویں صدی کے اختتام پر تمام امت مسلمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی اور اس کی آمد کے استقبال میں قصیدیں لکھے جا رہے تھے اور مضامین شائع ہو رہے تھے اور اس کے ظہور کی علامات کا ذکر کر کر کے انتظار کیا جا رہا تھا مگر جب چودویں صدی کا اختتام ہونے والا تھا تو کہا گیا کہ اللہ تعالی چودویں صدی کو ختم ہونے نہیں دے گا اور اس کو کھینچ کر اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا ہم نے پندروی صدی کا آغاز ہوتے بھی دیکھ لیا اور اب پینتالیس سال اس میں سے بھی گزر گئے اور بظاہر امت مسلمہ امام مہدی کی آمد سے انکار کر بیٹھی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس نے آنا تھا وہ اپنے وقت مقررہ پر تمام تر علامات اور روشن نشانوں کے ساتھ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کے وجود میں ظاہر ہو چکا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان جلسہ سالانہ بھی ہے جو ہر سال زبان حال سے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ خدا کی راست باز جماعت کس طرح سے اٹھتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے اور یہ جلسہ جہاں ان کے ایمان کو بڑھانے کا موجب ہوتا ہے تو دوسری طرف اس جلسے کے ذریعہ لوگ اپنے علم اخلاق روحانیت کو بڑھانے کا بھی موقع پاتے ہیں اور چند روز اپنے دینی بھائیوں کی صحبت میں رہ کر حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے آج یہ جلسہ قادیان کی چھوٹی سی بستی سے نکل کر اکناف عالم کی وسطیں اختیار کر کے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان پیش کر رہا ہے حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کے زمانے سے قادیان میں یہ جلسہ ماہ دسمبر کے آخری عشرے میں منقد ہوتا رہا ہے چنانچہ اس سال بھی قادیان دارالامان میں مورخہ 29-31 دسمبر کی تاریخوں میں یہ جلسہ نہائیت ہی کامیابی کے ساتھ منقد ہو رہا ہے حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہامن فرمایا وسے مکانکا یعتون من کل فج عمیق اپنے مکان کو وسیع کر لو کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے حضرت مسیح معود علیہ السلام غریب و بے قس گمنام قادیان کی دور افتادہ بستی میں گوشہ نشینی کی زندگی پر قنات کے ساتھ خوش تھے مگر خدا تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑا آپ کو دنیا پر ظاہر کیا اور آپ کی صداقت کے ثبوت میں بے شمار نشانات دکھائے ان نشانات میں سے ایک نشان مہمانوں کا کسرت سے آنا بھی ہے ایک تنہا شخص کی طرف روجوے جہاں ہوا اور ہر دور میں یہ پیشکوئی ایک نئی شان کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے قادیان کے اس جلسے میں صرف قادیان سے ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جلسے میں شامل ہوتے ہیں قادیان میں دسمبر کے آخری عشرے میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور جلسے میں آنے والے مہمانوں میں سے اکثر ایسے علاقوں سے ہوتے ہیں جو کہ گرم علاقے ہیں لیکن محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اور حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور سفر کی سعوبتیں اٹھاتے ہوئے دیواناوار مسیح کی اس بستی میں پہنچتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو قادیان پہنچنے کے لیے تین سے چار دن لگ جاتے ہیں لیکن قادیان کے دیدار کی خوشی ان کے لیے ان سب تکالیف سے بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ سفر کے دوران بھی آپس میں انہی باتوں کے ذکر سے اپنے دل کو گرماتے ہیں اور جیسے جیسے قادیان قریب آتا جاتا ہے ان کے دلوں کی کیفیت اور بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو ہی مسیح کی اس مقدس بستی میں ان کے قدم پڑھتے ہیں ان کی ساری تھکاوٹ اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں اور دلوں میں امن خوشی اور تسکین پیدا ہوتی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح کو الہامن عطا فرمایا ہے کہ امن است در مکان محبت سرائے ماں ہے رضا اے ذات باری اب رضا اے قادیاں مدہ اے حق تالا مدہ اے قادیاں وہ ہے خوش اموال پر یہ تالیب دیدار ہے تالیب دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں گر نہیں ارش مواللہ سے یہ ٹک راتی تو پھر سے یہ ٹک راتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدا اے قادیاں ہے رضا اے ذات باری اب رضا اے قادیاں مدہ اے حق تالا مدہ اے قادیاں قادیاں دار علمان میں منقض ہونے والا یہ جلسہ دنیا کے باقی جلسوں سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے قادیاں دار علمان میں آنے والا ہر شخص جو روحانی کیفیات اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے یہ ایک حال دل ہے ایک خاص کیفیت ہے جسے صرف یہاں آ کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے خیال رہتا ہے ہمیشہ اس مقام پاک کا اس مقام پاک کا سوتے سوتے بھی یہ کہہ اٹھتا ہوں ہائے قادیاں سوتے سوتے بھی یہ کہہ اٹھتا ہوں ہائے قادیاں بن کے سورج ہے چمکتا آسما پر روز و شب آسما پر روز و شب کیا عجب موجز نمہ ہے رہ نمائے قادیاں قادیان کو دارالامان کہتے ہیں تو یہاں آ کر انسان کو واقعی وہ چیزیں احساس ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی دارالامان کی بستی ہے ہم وہاں اپنے کشمیر میں جتنا بھی ہمارا کچھ ہے ہم سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آ جاتے ہیں اور کوئی بھی وہاں کوئی کسی کو بھی رکھوالی کے لئے بھی نہیں رکھتے ہیں صرف اس محبت کے تقاضے صرف اس نبی کے تقاضے جس نبی کو چودہ سو سال لگے آنے کے لئے امتی نبی کے تقاضے ہم اس بستی میں آ جاتے ہیں اور یہاں اپنے روح کو تازہ کرتے ہیں اور کی اب اس نے واقعی دراک خریف ظہلی ایک میں کچھا جائیں میں جو اور‌یسوں کو شعر کر رکھتے ہیں اور یہ اپنے چون چود ہے کہ یہ میں موزیط زیادت زیادہ ہمیں چ stomاتے ہو او چلی زیادر زیادت گو آپ اس چلی زیادہ آئیے آج ہم آپ کو اللہ تعالی کی اس نعمت MTA کے ذریعے خدا کے اس مسیح کی مقدس بستی کی سیر کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ان روحانی کیفیات میں شامل کر لیں ویسے تو قادیان کی گلی گلی کوچا کوچا اور ذرہ ذرہ متبرک ہے اور یہاں کی ساری فضا ہی مسیحی انفاس سے معتر ہے لیکن کچھ ایسے خاص مقامات ہیں جنہیں مقامات مقدسہ کہا جاتا ہے آئیے سب سے پہلے دار المصیف چلتے ہیں جس کے متعلق خدا نے بشارت دی ہے کہ انی احافظ کل منفددار کہ میں تیرے گھر کی چار دیواری میں ہر ایک کی حفاظت کروں گا یہیں وہ کمرہ ہے جہاں اس زمانے کا جری پیدا ہوا یہ کمرہ اب بھی کموبیش اپنی اصلی حالت پر قائم ہے پھر اسی متبرک گھر میں وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہے جسے بیت الریاضت کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے جہاں سے اٹھی آپ کی گریہ وزاری نے دنیا کی تاریکیوں کو دور کر دیا اور نور کا ایک سیلاب بہ نکلا اسلام کا نور محمدیت کا نور احمدیت کا نور آئیے آگے چلتے ہیں اور بیت الدعا دالان حضرت امہ جان اور بیت الفکر سے ہوتے ہوئے مسجد مبارک میں داخل ہوتے ہیں یہ وہ مبارک مقامات ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ کے کئی الہامات اور بشارات ہیں یہاں محض آنے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی برکتوں سے حصہ پاتا ہے اور دنیا کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے جب ایک انسان ان مقامات مقدسہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ ساری روایات ایک منظر کی طرح چلنے لگتی ہیں جن میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس دروازے سے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اس مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے اور اس کمرے میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ جب سرخی کے چھنٹوں والا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا یہی وہ درو دیوار ہیں جنہوں نے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی تنہائی کی گریہ وزاری کو سنا اور تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو پکارتے سنا اور جہاں انگنت درود آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے یہاں تک کہ فرشتے آب زلال کی شکل میں نور کی مشکل یہ اس مکان پر نازل ہوئے آئیے اب مسجد اقصہ چلتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جو حضرت مسیح معود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب نے تعمیر کروائی تھی یہی وہ مبارک مسجد ہے جہاں خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا کہ خدا کے مسیح نے ارتجالن عربی زبان میں خطبہ دیا جسے سیکڑوں آدمیوں نے زندہ خدا کے زندہ نشان کے طور پر مشاہدہ کیا پھر مسجد اقصہ میں آنے والا ہر شخص اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا گواہ بن رہا ہے جس میں خدا کے مسیح نے یہ وعدہ دیا تھا کہ یہ مسجد آئندہ بھی وسیح ہو جائے گی پہلے اس مسجد کی وسط صرف اس قدر تھی کہ بمشکل دو سو آدمی ہی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے لیکن اب یہ حال ہے کہ کئی ہزار آدمی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں سیدہ ہے آپ کو شوق لکھائے قادیاں ہجر میں خون بار ہے یہاں چشم ہائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لکھائے قادیاں اب آئیے بہشتی مقبرہ چلتے ہیں یہ مقام خدا کے مسیح اور اس سے محبت کرنے والوں کی آخری آرام گاہ ہے ان کی قبور کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ بھی عالم اخروی میں سجی ایک محفل ہے جس میں پروانے اس شمع کے اردگرد دو زانون نہائیت عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جب انسان آتا ہے اور حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے مزار مبارک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں بے اختیار محصے السلام علیکم نکلتا ہے جب قطبہ پر نگاہ پڑتی ہے تو بے اختیار آپ علیہ السلام کا وہ شیر ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے یعنی میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت نہیں مرے گی قبر کی مٹی میں بھی تیرے ذکر کے ساتھ ہی میری آواز جانی جائے گی سب تڑپتے ہیں کہاں ہے زینت دار الامان سب تڑپتے ہیں کہاں ہے زینت دار الامان رون کے بستان احمد دل ربائے آدیاں سیدہ ہے آپ کو شاہ کے لقائے قادیاں جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں قالی بے بے روح سے ہیں کو چہائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شاو کے لکھائے قادیاں میں ہر سال کزخستان کے دوستوں کو قادیاں کے آنے کا بولتا ہوں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق امام مہدی کو میرا سلام پہنچنا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس سال کزخستان سے انتیس اخباب جلسے پر آئے ہیں اللہ تعالی ہماری یہاں آنے کا مقصد پورا کرے امین سمہ امین احمدیات زندہ بات حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام جلسہ سلانہ پر آنے والے مہمانان کرام کا بہت ہی اکرام فرماتے تھے اور اسی غرض کے لیے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے لنگر خانے کے نظام کی بنیاد رکھی یہ وہی لنگر خانہ ہے جو پہلے صرف حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے گھر تک محدود تھا جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر باہر الہدہ لنگر خانے کا انتظام کیا گیا آج یہ لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں مسیح کا یہ لنگر جلسہ سلانہ کے موقع پر پورے زور شور سے جاری رہتا ہے اور مہمانوں کے مناسب تعام کا ہر ممکن انتظام کیا جاتا ہے قادیان میں جدید روٹی پلانٹ کی تنصیب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جہاں جدید مشین پر بڑی تعداد میں روٹی تیار کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امسال جلسہ سلانہ میں شمولیت کے لیے ہندوستان سے بائیس صبح جات سے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں اور بیرون ممالک سے بیالیس ممالک کی نمائندگی اس جلسے میں ہو رہی ہے ان تمام مہمانان کرام کو ہر قسم کی سہلیات فراہم کرنے کے لیے پینٹیس نظامتیں قائم کی گئی ہیں اور ان مہمانان کرام کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے بائیس قیامگاہیں تیار کی گئی ہیں قادیان کی ترقی اور وسط کے متعلق اور مہمانوں کی کسرت کے متعلق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بشارات عطا فرمائی یہ تمام پیشگوئیاں حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن حصرح العزیز کے دور سعید میں ایک نئی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں قادیان میں کئی گیسٹ ہاؤسز دار الزیافت سرائے وسیم سرائے ایوب اور دیگر کئی وسیع اور آلی شان عمارات قائم ہیں جس سے مہمانوں کو مزید سہولت ہو گئی ہے اس کے علاوہ مہمانوں کی کسرت کی وجہ سے عارضی ٹینٹس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح مہمانوں کی سہولت کی خاطر مستقل ٹوائلٹس قائم ہو چکے ہیں جن میں ہر وقت گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے جس سے مہمانوں کو بہت سہولت ہو گئی ہے تعلیم و تربیت اور تبلیغ کی غرصے قادیان میں مستقل نمائشیں قائم کی گئی ہیں القرآن نمائش اسلام امن عالم نمائش ارنور نمائش اور مخزن تصاویر یہ سب مستقل نمائشیں ہیں جن سے شاملین جلسہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدہ اے حق تالا مدہ اے قادیاں جلسہ سالانہ اجتماعیت کا ایک عظیم و شان منظر ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس جلسے میں شامل ہونے والوں کا آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا ہے سب کے چہروں پر مسرد کی لہریں ہوتی ہیں وہ بار بار ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور خوشیوں کے جھرمٹ میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں جلسہ سالانہ کی ایک برکت نظم و زب کی پابندی کی تربیت حاصل کرنا بھی ہے جہاں سب ایک جٹ ہو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں خدام الہمدیہ اور اطفال الہمدیہ بڑے جوش اخلاص اور صعوبتیں برداشت کر کے دن رات مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں چاہے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو یا نمازوں میں صف بندی ہو یا راستوں میں نظم و زب کی مسائل ہوں یہ نوجوان دن رات سرگر میں عمل رہتے ہیں شعبہ خدمت خلق کے تحت حفاظتی اور نظم و زب کی ڈیوٹیاں اثر انجام دی جاتی ہیں شعبہ خدمت خلق کے مختلف زیلی شعبہ جاد بھی ہیں جس میں حفاظت دار المسیح و بیشتی مقبرا حفاظت جلسہ گاہ اسی طرح مہمانان کرام کی جن قیام گاہوں میں رہائش ہے وہاں پر حفاظت کا انتظام ٹرافک کا انتظام اور نظم و زب کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف انتظامات کے تحت شعبہ خدمت خلق کی طرف سے ڈیوٹیاں اثر انجام دی جاتی ہیں یہ شعبے کے تحت ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف صوباجات سے خدام رضا کرانا کو طور پر قادیاں تشریف لائے ہیں جو بے لوز خدمات سر انجام دے رہے ہیں احمدیہ مسلم جماعت بھارت حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے احمدیوں کو جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے کے لیے ویزے جاری کیے جلسہ سالانہ کے انتظامات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ذلعی انتظامیہ نے غیر معمولی طور پر تعاون کیا تو ہم جماعت کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جلسہ سالانہ کا بنیادی مقزد حقائق اور معارف کا سنانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن پورے اتمنان اور سکون کے ساتھ تقاریر سنی اور ایک عجیب سما تھا جہاں مختلف روحانی موضوعات پر اہم تقاریر ہوئیں وہ احباب جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے روان ترجمہ کا انتظام کیا گیا ہے اور امسال نو زبانوں میں روان ترجمہ کیا جا رہا ہے اسی طرح تین زبانوں میں اردو کے علاوہ تامیل، ملیالم، بنگالی زبان میں لائب سٹریمنگ کی جا رہی ہے وہ احباب جماعت جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جلسہ سالانہ قادیان میں شامل نہیں ہو سکے وہ اس لائب سٹریمنگ کے ذریعہ جلسہ سالانہ کے تقاریر کو سن سکتے ہیں اس جلسے کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں ادنا ادنا ہر جو کی پرواہ نہ کریں خدا تعالیٰ مخلص ان کو ہر ایک قدم پر ثواب دیتا ہے اور اس کی راہ میں کوئی محنت اور صحبت ضائع نہیں جاتی سیدنا حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آبد بخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری عالی لذات ہمارے خدا میں ہے آج دنیا بدامنی اور بے چینی کا شکار ہے اس کا بڑا سواب ایک تو مذہبی منافرت ہے دوسرے ذات پات کی تفریق اور رنگ و نسل کا امتیاز ہے کہیں سفید فام اور سیاہ فام کا جھگڑا ہے تو کہیں سرمایہ دار اور مزدور کا جھگڑا ہے اس کا جوہبی منافرت 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 ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد محمد اس کا جوہب مزایہ امام محدي اور وہاں پتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہبی منافرت ہے اس کا ج compressedption czekوہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں Brittanہ میں ق style اس کا جوہبی منا'm اس کا ج Será کیمكن بصوت okay نسوعد جبل اور قیل پتہ مسئل animation جماعت میں جوہبا yaşіч جوهبا جوہبا کہ آپ کو یہاں نہیں ملک کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہلے ہیں جیسا سالانہ کھڈیان جلد شاہیں قادیاں تشریف لائیں قادیاں سیدہ ہیں آپ کو شاہ کے لکھائیں قادیاں اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے مناظر اور تصاویر تو ابھی بہت ہیں جن کی ایک جھلک تو آپ نے دیکھ لی ہے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ذرا اپنے تصور کو بلند کیجئے اور خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کے مطابق مستقبل پر نگاہ ڈالیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح سے کیے ہیں یہ خدا کے مہکی باتیں ہیں جو ہزار ہا رکاوٹوں کے باوجود اپنے وقت پر پوری ہوں گی اور پوری ہو رہی ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا اے سننے والو ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے سندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا موسیقا